اسلام علیکم تین چار بہت اہم خبریں ہیں آج ایک تو سعودی ڈیلیگیشن پاکستان آیا ہوا ہے ایک مزید ڈیلیگیشن آج پہنچ گیا ہے اور ایم بی ایس کا وزٹ بھی بہت جلد توقع کی جاری ہے کہ وہ بھی میٹیریلائز ہوگا اور ان تینوں چاروں چیزوں سے جو امکان یہ ظاہر کیا جارہا ہے کہ پاکستان میں پانچ سات آٹھ ہرب ڈالر سعودی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے ریکو ڈیک کے اندر آ سکتی ہے کچھ وہ پروجیکٹ جو ہم نجکاری کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر سعودی سرمایہ آ سکتا ہے ریفائنڈیز کے اندر آ سکتا ہے اسی طریقے سے جو ہم ہائیڈل ڈیم بنانے جا رہے ہیں بڑے جو پن بجلی کے منصوبے ہیں جس میں بھاشا ڈیم ہے اس کے اندر سعودی سرمایہ آ سکتا ہے اور دیر آر سو منی ادر سچ پروجیکٹ جس کے اندر اگر باتچیت ہماری فروٹ فل ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں چند ایک ارب ڈالر ایف ڈی آئی کی شکل میں پاکستان آئیں گے ابھی تک ہم سعودیوں سے پیسہ لے کر سیڈ بینگ میں رکھتے ہیں جس کو استعمال نہیں کر سکتے پانچ ارب ڈالر جو بھی ریزرز میں ہیں وہ سعودیز منی ہے جس کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے صرف دکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے تو یہ گوڈ ڈیویلمنٹ ہے جو ہماری ایک بائی لیٹرل لیول کے اوپر دوست ملک کے ساتھ ہو رہی ہے اور اسی طرح کی توقع کی جاری ہے کہ یو ای کتر اور چائنہ سے بھی آئندہ آنے والے مہینوں کے اندر یہ پیش رفت ہو سکتی ہے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئے ہیں اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستانی فائنانس منسٹر اس وقت امریکہ کے اندر ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ باتجیت جاری ہے اور وہ اگر نتیجہ خیز ہوتی ہے اگلے تین سال کا ایک بڑا منصوبہ پاکستان کو ملتا ہے چھے سے آٹھ ارب ڈالر کا تو اس کے نتیجے میں مزید ملٹی لیٹرل لونز بھی ملیں گے اور یہ جو سرمایہ کاری ہے اس کے لئے بھی راستے میں جو رکاوٹیاں دور ہو جائیں گی سٹیبلٹی کا امکان ہو سکتا ہے کہ ہم سال دو سال کے اندر ایک ایسی جگہ پر پہنچ جائیں جہاں سانس لینے کی کچھ گنجوائش پیدا ہو جائے لیکن یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں پاکستان میں سیاسی استحقام کے ساتھ سیاسی استحقام تب آئے گا کہ جو برادر ڈسپیوٹ ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ ورسز پی ٹی آئی ہم اس کا کوئی حل نکال لیں پہلے تین چار سال نون لکھ کو فکس کرنے پہ لگایا تھے اب پچھلے دو سال سے ہم پی ٹی آئی کو فکس کرنے پہ لگے ہوئے ہیں اس چیز سے اس کھیل سے ہم باہر نکلیں گے تو پاکستان کو اقتصادی میدان میں آگے بڑھنے کے لیے کھلا میدان ملے گا جس میں ہم دوڑ کے آگے جا سکتے ہیں تب تک نہیں یہ بیجکینی ختم نہیں کرتے تب تک آگے نہیں بڑھ سکتے میں آج پروگرام میں اپنے ان ٹاپکس کی طرف آنے سے پہلے ایک بیپر کرنا چاہوں گا اور بہت اہم بیپر اس لیے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے بہت سارے ایشوز سامنے آتے ہیں ان کی لیڈرشپ بولتی ہے لیکن بشرا بی بی کے حوالے سے بشرا بی بی کی اپنی بہن مریم وٹو انہوں نے آج ٹوئیٹس کی ہیں اور ٹوئیٹس کرتے ہوئے انہوں نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی نام لے کر انہوں نے حامد خان علی زفر خوصہ صاحب ان کے کردار کے اوپر کوسٹن کیا اور بی بی ابھی تک کیوں اندر ہے ان کی زمانت کیوں نہیں ہوئی اور ان کے کیسز کے اوپر التواہ اتنا کیوں جاری ہے اس کے اوپر یا عمران خان کو اگر مائنس ون کرنے کی بات ہوتی ہے اس کے اوپر ان کا رد عمل کیوں سامنے آیا تو پروگرام کا آغاز انہی سے کرتے ہیں مریم اسلام علیکم مریم بی بی آپ کی ٹوئیٹ آئی تھوڑا سرپرائز ہوا دیکھ کے کیوں اتنا سخت رد عمل دیا آپ نے نبیم صاحب اس وقت آپ کو پتہ کل عدد کیس کی ہیرنگ تھی اور جب میں نے یہ جب ٹوئیٹ کیا تو اس کے بعد کیا میں نے کیونکہ جس طرح سے جو دوسری طرح کے وقیلے وہ پیش نہیں ہو رہے تھے اور بار بار جو ہے تاریخ پہ تاریخ نہیں جا رہی ہے اور خامخہ میں مقدمے کو اتنا جو ہے تول دیا جا رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ بلکل بیسلس کیس ہے تو اس پہ میں تھوڑی تو نہیں بلکہ میں نے بہت خفت کی تھی کہ ہمارے جو پارٹی کے اتنے سینئر لائرز ہیں جو کہ نہ صرف کے لائرز ہیں بلکہ ان کی طرف سے کوئی اس کے اوپر ڈینائل آف جسٹس ڈیلیڈ جسٹس اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کی جا رہی ہے مطلب آپ جو میں نے نام لیا ہمارے جو بڑے رسپیکٹر لائرز ہیں آمد خان صاحب ہو گئے لتیب خلصر صاحب ہو گئے علی زفر صاحب ان کا تو بہت کلاوٹ ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے لیکٹرز کے بعد بھی کوئی اتنا خاص ریاکشن نہیں آیا ہم دیکھتے ہیں کہ حامد صاحب جا کے اسیمبلی میں محمد لتیب صاحب کے ساتھ کچھ کپیاں کر رہے ہیں تو یہ چیزیں بہت ہرٹ پل ہے مریم صاحب مریم بی بی کچھ یہ وقتین وقتین تاثر ہی آتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک ڈیوائیڈ موجود ہے وہ ڈیوائیڈ مختلف شکلوں میں ہمیں نظر آتی ہے آپ کے لوگوں کے بیانات سے بھی نظر آتی ہے جو ان کی بائی لیٹرل یا پرسنل لیول کے اوپر پرائیویٹ میٹنگز ہیں اسے بھی نظر آتی ہے کتنی زیادہ یہ ڈیوائیڈ ایگزیسٹ کرتی ہے میکن یہ جس میری ٹی ٹویٹ کو آپ نے ریفر کیا ہے دیکھو پیورلی از فیملی ممبر بوث آف بشرا بی بی این آف کورس خان ساب آسو اس مائی برادر ان لاؤ تو آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جیل میں ہیں وہ لوگ سفر کریں کوئی بھی جیل کاٹنا جو ہوتا ہے نا ندیم بھائی وہ آسان نہیں ہوتا ہے وہ یہ کہہ دے وہ صرف اللہ توکل کرتے ہیں دونوں اور اس طرح بہت سارے کیا عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے مائنس عمران خان پی ٹی آئی کو چلانے کے لیے کچھ لیڈرشپ کے لیول کے اوپر کمپرومائز آپ کو نظر آتا ہے اب پتہ نہیں اس کو کمپرومائز کہیں گے یا لیک آف ایکشن کہیں گے آپ کو کیا لگتا ہے مجھے لیک آف ایکشن لگتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو سینئر لوگ آئے ہیں وہ نئے ہیں جو سینئر پوزشنز کے ہیں وہ نئے ہیں پارٹی میں ان کا میبھی سورڈ اپ کنیکٹ ویڈر ورکر نہیں ہے شاید وہ ورکر کو رید نہیں کر پا رہے کہ در ورکر آئی اپسٹ در ورکر آئی ریڈی فور اکال در ورکر آئی ریڈی فور اکال در ورکر آئی ریڈی فور خان صاحب اور میں اعتنید کہ وہ جو ایک دسکنیکٹ ہے میبھی یہ بہتر اپرچونٹی نہیں ہوگی اب بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسپائر کر رہے ہیں کہ عمران خان تو اندر ہے موقع ملا ہوا ہے لائم لائٹ ملی ہوئی ہے تو کی پوزیشنز کو ہولڈ کرنے کے لیے پارٹی کے اندر اس سے بہتر اپرچونٹی نہیں ہوگی آپ کو بھی کبھی ایسا احساس ہوا ہے دیکھیں ون ڈے اور دی ایڈر خان صاحب ہیسا اللہ ویل کم آؤٹ تو اگر کسی کو بھی یہ کوئی خام خیالی ہے کہ وہ کوئی پوزیشن کسی لانگ ترم میں ہولڈ کر سکتے ہیں تو وہ بلکل ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اسی خوش پہمی میں لے کے تو اپنی پوزیشنز رکھ سکتے ہیں ورکرز آر واشنگ ایمریبیڈی آر واشنگ تو کچھ ایک وہ مہینے کے کوئی کام اپنا چلا بھی لے گا تو لانگ ترم میں تو وہ بہت ہی بیر سٹریٹیسی ہوگی ایک پیٹی آئی کے لیول کیوں پر ایک اور تنقید ہے اور میرے خیال میں بہت جائز ہے شاید میں جنرلیس زیادہ دفعہ یہاں بیٹھ کے ذکر کرتا ہوں کہ ڈاکٹر یاسمین ہے آلیا حمزہ ہیں وہ سنم ہے شاید اس لڑکی کا نام اس طرح کی اور خواتین جو پیٹی آئی ورکرز جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کے لیے آپ کی پارٹی کو کوشش کرنی چاہیے بلکہ ریاست کو بھی ان کو ماف کر کے آگے بڑھ جانے کی پولیسی اپنانی چاہیے آپ کی پارٹی کی لیڈنگ فگر سے مجھے ان کے نام یا اس حوالے سے بیانات یا پروٹیس بہت کم نظر آتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے ان خواتین کے حوالے میں برکل جب میں آپ سے روتی ہوں کہ بھی آپ ان لوگوں کو پھول کے کیسے وہ لوگ سفر کر رہے ہیں لیکن کیوں اس کی وجہ کیا ہے کیوں نہیں ذکر کیا جاتا دیکھیں ندیم بھائی اگر میں کوئی پولٹیکل اس میں ہوتی اور میں کرتی تو میں آپ کو زیادہ بتا سکتی تھی کیوں نہیں کیا جاتا لیکن میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں کہ کیوں نہیں کر رہے میری ٹویٹ کا بھی تو یہی ہے اس میں میں نے بوشا بی بی خان صاحب اور میں نے کہا کہ پولٹیکل ورکل ہنڈرز اوپ ڈیم ڈیار انسائٹ آپ ان کے اوٹھ میں میل فیمیل سب ہیں جو ہمارے بھائی ہمارے بچے جو اندر ہیں وہ بھی تو سفر کر رہے ہیں اور اس میں سیٹ کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ یہ ان کے بھی بچے ہیں وہ یہ صرف پی ٹی آئی ورکل نہیں ہیں جس طرح وہ 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 پیٹری آٹیزم میں پائے نکلے ہیں جو بھی ہے میرا نکھال کسی کبھی کوئی مقصد کبھی بھی اپنی سٹیٹ کو نقصان پہنچانا تھا سوڑا سوڑی بہت لیکن میری جو میری ایک ویٹ ہے یا جو میان صرف بہتی ہو ایک سیشو پر وہ یہی ہے آج علی مین گنڈا پور نے بھی ایک بیان دیا ہے آپ کی نظر سے گزرا ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ وہ باتچیت کے لیے بھی تیار ہیں عمران خان قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں میں آپ کو بلکہ سنوا دیتا ہوں شاید آپ اگر اس کے اوپر رسپاؤنڈ کر سکتے مین نے کیا کہا ہے عمران خان صاحب نے با رہا کہا کہ میں باتچیت کرنے کو تیار ہوں پاکستان کے لیے انہوں نے یہ بھی کہا اگر میری وجہ سے پاکستان کی ترقی ہوتی ہے میری ہٹنے سے تو میں ہٹنے کو بھی تیار ہوں عمران خان کی جو رہائی کی بات ہے ہم اس کے لیے پوری کوشش کر بھی رہے ہیں ہم کریں گے بھی صحیح سارے جہلی کیسے سے دیں ایکسپوز ہو رہا ہے یہ نظام آپ اس پر رسپاؤنڈ کریں گے نظیم بھائی جانتا خان صاحب خان صاحب کو میں پرسلی جانتی ہوں تو ان کی اپنی سیلس کبھی بھی امپورٹن نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنی کوئی پوزیشن کے لیے اور پاور کے لیے انہوں نے کوئی سٹرگل کیا اسیے سٹرگل کر ہی نہیں رہے ہیں تو اگر امین صاحب کی کوئی بات ہوئی ہے خان صاحب سے اس ٹوپک پر ڈائریکلی تو وہ بہتر جانتے ہوں گے لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ظاہری بات ہے خان صاحب کو سب سے زیادہ آگے انٹرس تو پاکستان کا ہے اور ہمیں شہر رہے گا اور لوگوں کا ہے آپ کو پتا ہے جہاں تک مجھے فائملی جب جاتی ملنے تو مجھے یہی پتا ہے کہ خان صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ وہ جو عورتیں اندر ہیں ان کا کیا بنا وہ جو پولیٹیکل پریزنرز ہیں ان کا کیا بنا ان کو اپنے سے زیادہ ان کا خیال رہتا ہے تو اگر انہوں نے علی امین صاحب کو کچھ ایسا کہا ہے تو مجھے مجھے اس کا علم نہیں علی امین صاحب سے میری سپارے میں کوئی بات نہیں اچھا ایک لازٹ کوئیسٹن آپ سے پوچھ لوں بشرا بی بی کی طرف سے دو تین مواقع کے اوپر ذکر آئے پہلے انہوں نے کہا کہ ان کو کھانے میں زہر دیا گیا ہنی کے اندر شہد کے اندر ملا کے دیا گیا پھر انہوں نے کہا کہ ہارٹ پک ان کے کھانے کے اندر اس کے ڈراؤپس ملائے گئے ریالیٹی کیا ہے کیونکہ ابھی تک اس کی ہمیں دوسری طرف سے تصدیق نہیں ہوئی ریالیٹی یہ ہے نظیم بھائی کہ دو مہینے ہو گئے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے تیسٹ کرائیں ان کو پیویڈ ڈاکٹر سے دکھایا لیکن وہ دو مہینے کے بعد اب دو مہینے کے بعد بھی تیسٹ کرانے کی جو کہ رائٹ سائنڈ آف تیسٹ ہے تو ڈائیگنوز کہ ان کو کیا دیا گیا دو مہینے کے بعد ابھی ان تیسٹ کو علاو نہیں کیا جا رہا اس کے بعد بھی کچھ دیا گیا اس کے بعد بھی کئی دفعہ دیا گیا اور میں نے یہ بتایا کہ ہاں بھی ایڈنٹیفائید کہ ایڈاکٹر میں بھی ہوتا ہے اور وہ آرم ڈیترجنس پہ ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ ڈروپس چامل کر کے کھانے میں دیں آپ کو ایسے رہے گا کھانا سپائیسی ہے آپ کو ایڈنٹیفائید لیکن ان کی طریقہ بہت خراب رہی انہوں نے دس پندرہ دن کسی ڈاکٹر کو بھی نہیں دکھایا دسپائید دا فیکٹ کہ انہوں وہ ان سے ریکویسٹ بھی کرتی نہیں تو جب یہ سب کچھ ہو رہا اور مجھے ایسا فیملی میمبر پتا ہے اب یہ چاہے جتنا مرضی ڈنائے کریں میں جانے کریں اور میں جانے کچھ دیا ورنہ یہ ہائیڈ نہ کرتے اور ان کو ڈاکٹر سے رائٹ اوے چیک اپ کرواتے دو مہینے دلائی کیا انہوں نے بہت شکریہ آپ کا مریم بٹوز میں جوائن کیا انڈ آئی ویش کہ یہ سیاسی طریقے سے معاملات کسی تصویع کی طرف بڑھ جائیں پاکستان کا مفاد اسی میں نہ فوج کے اوپر نو مائی والے واقعات کر کے پاکستان کو مضبوط کر سکتے ہیں فوج کمزور کریں تو پاکستان کی مضبوطی کیا بات نہیں کرتے اور نہ ہی اگر سیاسی لڑائیوں کے اندر ہم پڑے رہے ہیں تو اس سے پاکستان کو مضبوط کر سکتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے راستہ چاہیے آج ایک کورک مانڈرز کانفرنس کے بعد علامیہ بھی جاری ہوئے اور اس کے اندر بھی بعض چیزوں کے اوپر صحیح انداز میں تشویش کا اظہار کیا گیا لیکن اس کا حل جو ہے وہ شاید پروٹیکل لیڈرشپ کو بیٹھ کے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے قانون نافذ کرنے والے ادارے سیکیورٹی فورسز پر بے بنیواد الزامات وطیرہ بن چکا ہے یہ کورک مانڈرز کانفرنس کا علامی ہے بے بنیواد الزامات عوام اور مسلح فواج کے درمیان دراد ڈالنے کی کوشش ہے ایسی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے آئین کے مطابق سخت کاروائی کی جائے گی پاکستان کی مسلح فواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پوری قوم کی حمایت حاصل ہے پاکستان سے دہشت گردی کے اس خطرے کو مسکل طور پر ختم کرنے کے لیے پور ازم ہے دہشت گردوں کو کسی بھی جگہ پر فال نہ ہونے دیں یہ آرمی چیف نے تمام پورک مانڈرز کو ہدایت کی ہے کہ کہیں پہ بھی دہشت گردی آپ کو نظر آئے یا کوئی گروپ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی سر کو بھی کی جائے سب سے سالیڈ اور صحیح ہدایت یہی ہے پاکستان کو پور امن بنانے کے لیے لیکن بعض واقعات ایسے ہیں جیسے بہاون لگر کا واقعہ ہے اس کے اندر فوج کو آگے بڑھ کر یہ میرے خیال میں آرمی چیف کا بہت کاد کارٹ بڑھے گا اور ان کی عزت بڑھے گی آگے بڑھ کر جو ادھر سے قصور ہوا ہے ان کو سزا دیں پولیس آگے بڑھے اور جو ادھر سے قصور ہوا ہے وہ سزا دیں دونوں طرف سے جو ابھی تک کی ایویڈنس ہے کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ دونوں نے لائن کروس کی ہے دونوں کو ایکٹ کرنا چاہیے کسی کو چھپنا نہیں چاہیے کہ نہیں یہ بھائی بھائی بن گئے بھائی بھائی نہیں جس نے لائن کروس کی ہے پنشتم یہ صحیح طریقہ کار ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے نیچے جو قانون توڑے اس کو سزا دیں اور آگے بڑھیں آج جو پروگرام میں شروع مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہے سینئر پولیٹیچن ہے زین قریشی ہے پاکستان تحریک انصاف سے اور خورم دستگیر خان ہے پاکستان مسلم لگ نواز سے سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا مصطفیٰ صاحب پہلے تو آپ جو ابھی مریم بٹو نے جو کچھ کہا اس کے اوپر آپ رد عمل دے دیں پھر میں خورم صاحب سے چاہوں گا اس کو ریسپانڈ کریں جی انہوں نے جتنی میں نے ان کی گفتگو سنی اس گفتگو میں انہوں نے کوئی پارٹی کا موقف تو بیان نہیں کیا انہوں نے اپنی ایس فیملی ممبر انہوں نے اپنی ذاتی رائے دی جو ان کی پارٹی کا موقف ہے وہ زین صاحب بہتر پوزیشنڈ ہے اس پہ گفتگو کرنے کے لیے لیکن یہ ضرور جس طرح آپ نے اپنے اب تدائیے میں کہا میں بھی اسی بات کو دور آنگا کہ اگر تو سعودی انویسمنٹ پاکستان آ رہی ہے اگر تو آئی ایم ایف سے ہمیں بیل آؤٹ پیکج اچھی ٹرم پر مل جاتا ہے انشاءاللہ ہوگا تو یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے اب اگر یہ اچھی خبریں آ رہی ہیں تو یہ ساری جڑی ہیں پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے ساتھ وہی جو انویسمنٹ کے آج معاہدے ہوں گے خدا نہ خاستہ آگے چل کے پولیٹیکل انسٹیبلیٹی اگر بڑھتی ہے تو وہ معاہدے خطرے میں پڑ جائیں گے تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ملک کے اندر بھی ایک سیاسی تصفیہ ہو اور اس سیاسی تصفیہ میں جو پولیٹیکل پریزنرز ہیں ان کی رہائیوں اس کے اندر عمران خان صاحب خود شامل ہیں ان کی جماعت کے لوگ شامل ہیں ان خواتین کا آپ نے ذکر کیا سارے پولیٹیکل پریزنرز جو ہیں وہ رہا ہونے چاہیے جو نائنٹ آف میج کے جو لوگ رسپونسبل ہیں بلا شبہ ان کے خلاف کاروائی ہو یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ ان کے خلاف کاروائی نہ ہو لیکن جس گروپ نے آگ لگائی یا توڑ پھوڑ کی یا وہ کورکمانڈر ہاؤس کے اندر لوٹا اس کو دو تین سو لوگ ہوں گے ان کو صلاح کے عمل سے گزارے باقی سب کے لیے معافی دے کر آگے بڑھنے کا عمل شروع ہونا چاہیے وہ نائنٹ آف میج جسٹیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے باقی پوری ایک سیسی جماعت کو وکٹمائز کرنے کے لیے یہ صرف چند لوگوں تک اگر محدود تھا اگر کوئی ثبوت ہیں کہ جس کے اندر کوئی پارٹی کے سینئر لوگ انوالو تھے کوئی ایک سٹرکچرڈ پلاننگ تھی تو وہ چیزیں بھی سامنے آنی چاہیے اسی طرح ہم نے سنا مسونی سنائی خبر ہے واللہ عالم کہ تقریباً کچھ لوگ چالیس پچاس کے قریب لوگ جو تھے وہ وہاں پر فوج کے اندر سے بھی وہ فارق کیے گئے تو یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے آنی چاہیے فوج نے ایکٹ کیا وہ نے کور کمانڈرز لاہور کو کیا کچھ اور لوگوں کے خلاف یہ تو آئیس پی آر نے ایس پی آر نے افیشل سٹیٹمنٹ سے لانس کیا تو یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آنی چاہیے اور اگر کوئی پلاننگ ایسی نہیں تھی تو پوری پارٹی کو ایک اس میں کھڑا کرنے کی مروض الزام تھیرانے کی کوئی ضرورت نہیں دو حصے ہیں اس نو مائی کے کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے آگ جہاز پہ لگا رہے ہیں یا چکدرہ کلے پہ چڑھ رہے ہیں یا بالا حصار پہ چڑھ رہے ہیں ریڈیو سٹیشن پہ آگ لگی کور کمانڈرز ان کو سزا سے گزاریں لیکن باقی جو موب کا حصہ بن کے گئے ہیں ان کو ماف کر کے آگے بڑھنے کی پولیسی اپنا گئی دیکھیں نا ملک صاحب امریکہ میں بھی کیپٹل ہیل کی اوپر جو سٹارمنگ ہوئی تو اس کے نتیجے میں وہاں کا نظام انصاف بھی حرکت میں آیا سزا ہوئی لوگوں لیکن انہوں نے سب کو پورے مجمع کو پکڑ کے بند نہیں کرتی پارٹی بھی نہیں توری ٹرم کی تو وہاں پر تو جو سننے میں آیا کہ اتنے لیپسز ہوئے پولیس کی جانب سے انویسٹگیشن کے اندر اتنے لیپسز تھے کہ جو رہگیر بھی گزر رہے تھے جن کا فون جیب میں تھا اور وہ اس جیو فینسنگ کے اندر آگے ان کو بھی اندر کر دیا نو مئی کے سلسلے میں اور پھر بعد میں یہ بھی بہت سی چیزیں سننے میں آئیں کہ مختلف ازلا میں جو لوگ لاہور میں نہیں بھی تھے یا دیگر جگہوں پہ نہیں بھی تھے زین بھی ہے ساتھ ان میں شامل لیکن مسئلہ یہ ہے زین کہ قوم کے اندر ہم انتشار افورڈ نہیں کر سکتے فوج کو کمزور کرنا بھی افورڈ نہیں کر سکتے تو ہمیں کچھ تصویہ چاہیے اس معاملے کا پہلے تو آپ اپنی پارٹی کے اوپر جو کچھ انہوں نے کومنٹس کی ہیں مریم نے اس کے اوپر آپ اگر دے دیں کیونکہ ان کو سینئر وکلا سے آج ٹویٹ میں بھی انہوں نے کابی پروگرام میں بھی انہوں نے دھورا دیا ان کو شکوے ہیں کیا یہ جائے سکھویں آپ کی تو اپنے والد اندر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب سب سے میرے آپ کا شکریہ ادا کروں گا آپ نے دعوت دی جہاں تک تو ان کی اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ شکوہ شکایت ہے خوصر صاحب ان کی لیگل ٹیم کا حصہ رہے ہیں اس کا تو وہ ان کا ایک پرائیوٹ میٹر ہے بیٹوین کلائنٹ اور لیگل ٹیم جہاں تک پاکستان طریق انصاف کی قیادت کا انہوں نے ذکر کیا ہے اور ہماری لیگل ٹیم کا تو جتنی پیروی خان صاحب اور بوشرا بیوی کی کیسز پہ پاکستان طریق انصاف کی لیگل ٹیم کر رہی ہے ہم نے شاید ہی کسی اور کیس پہ کیا ہوگا اسی طریقے سے آپ نے جیسے ذکر کیا ڈاکٹر یاشمین راشد صاحبہ کا آلیہ حمزہ صاحبہ کا اور سرم جاوید صاحبہ کا تو ہم تو ہر فورم پہ ان کی بات اٹھاتے ہیں یہ کتن میں تو اس سے بالکل اگری نہیں کرتا کہ آپ کہیں گے کہ ان کو کوئی بھول گیا ہے آج عمر عیوب صاحب نے جو اپنی پریس کانفرنس کی ہے اس میں بھی ان کا ذکر کیا گیا جہاں ہم اپنے سارے اسیران کی بات کرتے ہیں ہم بالخصوص ان تین خواتین کی بات کرتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ واقعی بڑی زیادتی ہوئی ہے آپ نے دیکھا کہ آج میاں والی پولیس نے مجھے لگتا ہے آپ نے اگر پرارٹی کیا ہوتا پرارٹائز کیا ہوتا ان خواتین کی رہائی تو ان میں سے شاید کوئی بیٹنس سنگین جو میں ملوث نہیں تھی کہ اسے دس دس مینے جیل کاٹنی پڑتی ہے ان کی رہائی آپ پرارٹائز کرتے تو اب تر جائے ہو جاتی آپ یہ مان لے کہ عمران خان صاحب کو پرارٹائز ہم نے کیا ہوگا ہماری بانی چیئرمن ہماری پارٹی کے روح رواہ ہماری پارٹی کے ہر چیز عمران خان کے نام سے چلتی ہے تو ان کو پرارٹائز کیا ہے اس میں کتنی کو پیشرفت ہو گئی ہے آپ کے سامنے ہے عمران تو آپ کہہ سکتے ہیں نا پرائم ٹارگیٹ ہے تو یہ تو سنم ہے یا وہ آلیاں ہیں یہ تو فٹ سولجرز ہیں نہیں تو فٹ سولجرز کو بھی انہوں نے عبرت کا نشان بنا دیا نا آج کیا ہوا ہے آج میاں والی پولیس نے ان کا دس دن کا جسمانی ریمانڈ مانگ لی ہے پھئی انہوں نے ایسا کیا کر لیا جس پہ آپ ان کا آج گیارہ ماہ گزر جانے کے بعد پھر ریمانڈ مانگ رہے ہیں تو بیسک مقصد یہ ہے ان کو نشانہ بنانا ان کو عبرت کا نشان بنانا اور باقی ساری پارٹی کو یہ سبق دینا ان خواتین ہم جتنے ان کی تعریف کریں اور جتنا سلام کریں جس خندہ پشانی سے انہوں نے یہ گیارہ ماہ گزارے ہیں جس حمد کے ساتھ انہوں نے گزارے ہیں آپ کی جماعت کے بڑے بڑے لیڈرز جو وزرہ رہے ہیں ان سے یہ زیادہ بہادر خواتین ہیں ہر لحاظ سے اور میں اس کا برملہ ذکر کروں گا کہ ہر جو اسیران ہے ہمارا چاہے وہ نوجمان ہے بزرگ ہے یا خاتون ہے لیکن بالخصوص یہ تین خواتین جو ہیں شاید کچھ اور بھی ہو مجھے سب کے نام نہیں آتے یہ دو تین کا تو نام پتا ہے تو میں نے بول دیا معلوم نہیں ہے کتنی خواتین زیرہ راست ہیں تین خواتین تو ساٹھ سے بھی زیادہ ہیں ساٹھ سے بھی زیادہ ہیں بٹ ان تین کے اوپر واقعی فوکس زیادہ کیا گیا اور انہوں نے بڑی لیڈرشپ کوالٹی شو کی خورم صاحب ابھی پہلے آپ بھی دونوں چیزوں پر رسپونڈ کر دے پہلے آپ وہ مریم بی بی کے جو الزامات ہیں کہ بشرا بی بی کو کھانے کے اندر کچھ ملا کے زہر دیا گیا پویزننگ کی کوشش کی گئی ہے بینگ گورنمنٹ اس کو کیسے رسپونڈ کرنا چاہیے یہ رسپونس تو آیا تھا میں سما ٹی وی یاد کرا دیتا ہوں چار اپریل کو سما ٹی وی نے ریپورٹ کیا تھا کہ ڈاکٹر آسین یوسف جو ان کے اپنے فیزیشن ہیں انہوں نے میڈیا کو بریف کیا تھا انہوں نے کہا کہ انہیں ایسے کوئی شواہد نہیں ملے نہیں ملے جو الزام لگایا گیا تھا آسین یوسف صاحب ڈاکٹر آسین یوسف نے کہا یہ اب یہ بات تو کہنی چاہیے نا یہ کریکٹیو جو ہے یہ جو فیکٹس ہیں وہ اپنے سامنے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شکایت ہے تو ضرور مری یہ توقع ہے کہ جو ایتھارٹیز ہیں جو گورنڈ پنجاب ہے یا پاک کی حکومت ہے اس کو سیریسٹی لیں گے اور اس کو ایکٹ کریں گے دوسرا یہ کہ ان کی جو شکایت ہے اپنے وکلا سے وہ تو ان کا اپنی پارٹی کا معاملہ ہے ان کو وہاں اس کے باریز کرنا ہے کہ کیا پارٹی کے وکلا جو ہیں اب وہ پارلیمان میں بیزی ہو گئے ہیں یا وہ دوسرے جو عہدے ہیں ان کے اندر ان کی ایکٹیویٹی زیادہ ہے وہ تو انہیں اپنی جماعت سے یہ بات کرنی ہیں پبلک ہوئیں دوسرا ایشو یہ ہے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جو دوسرے احسیران ہیں میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ میں پوری تمہیں اس بات کی حمایت کرتا ہوں کہ جن مرد و خواتین کے اوپر ایویڈنس نہیں ہے انہیں فوری طور پر رہا کر دینا چاہیے ایک منٹس آئے کیے بڑا ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے اور ابھی آپ کیونکہ میہ والی کا ذکر ہوا ہے نظیم صاحب آپ بھی اس کو ریپورٹ کر چکے ہیں نیا والی ایر بیس پہ پچھلے دو سال میں دو گروہوں نے حملے کیے ہیں ایک کا نام تحریک انصاف ہے اور دوسرا تحریک طالبان پاکستان ہے اور دونوں بڑے سنجیدہ حملے تھے آگ لگائی گئی سمبولیکلی جو ہے وہ جہاز وہاں تھے ان کو آگ لگائی گئی اس کے اوپر حملہ ہوا لہذا یہاں جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کے اوپر جو چاہے اس کے مقصوبہ ساز تھے چاہے وہ اس کے سہولتکار تھے یا وہ اس کے کرنے والے تھے یہ ضرور میں آپ کے توسط سے بھی اپنی جماعت میں یہ بات کر چک رہا ہوں بڑے زور سے کہ یہ سارے معاملے کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے جن لوگوں نے ریاست پر حملہ کیا ہے ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے لیکن جو بے گناہ ہے انہیں فوری طور پر ایک سیکنڈ ضائع کیے وغیر رہا کر دینا چاہیے یہ اچھی بات آپ نے کہیں لائن ڈراغ کر لیں اور جو ہارڈکور گروپ ہے جس نے اگر ایم ایم آلم کے وہ ان کی یادگار کے طور پر وہ جہاز ہم نے لگایا ہوئے وہاں پر تو اگر اس کے اوپر چڑھ کے کسی نے آگ لگائی ہے یا کسی نے چکدرہ کلے پہ جا کے یہ کام کی ہے بالہ حسار پہ کی ہے کورک مانڈر ہاؤس پہ کی ہے وہ نکال لیں یہ سو بندہ ہے اس نے تو یہ کام کیا اس کو سزا سے گزرنا ہے باقیوں کے لیے ماف کر کے آگے بڑھنا پڑے گا ملک صاحب ایک بات جو میں نے ایڈ کرنی ہے جو ایک بات ایڈ کرنی ہوئی ہے کہ میرے بھائی نے درست طور پہ کہا کہ جو چھے جنوری جو باقیہ تھا امریکہ میں واشنٹن میں جو ہاؤس اوپ ریپیزنٹیو کی بیلڈنگ پر حملہ ہوا اس پہ انہیں وقت لگا ہے لیکن آپ ذرا سزاؤں کی آپ دیکھیں اٹھارہ سال سزا پندرہ سال اٹھارہ سال سزا بارہ سال سزا اور اٹھارہ سال کی سزا اس شخص کو دی گئی ہے جو فیزیکلی اس دن وہاں موجود نہیں تھا لیکن اس پر ثابت ہوا کہ یہ منصوبہ ساز تھا اس پاملے کے سب سے زیادہ سزا جو ہے وہ اس بیلڈنگ میں داخل ہونے والے پی نہیں بلکہ اس منصوبہ ساز خورم سب خورم سب لہٰذا یہ ہم اس لیے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے ایک ایک چیز میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ انہوں نے کیپیٹل کے اندر جو لوگ گھسے یا جس نے منصوبہ سازی کی اس کی سزا دی پاکستان میں جو لوگ پارلیمان میں گھسے تھے یا پی ٹی وی سٹیشن پہ گھسے تھے آپ نے اس کو سزا نہیں تھی دی آپ چھپ کر کے خاموشی سے آگے دھئی اگر آپ اس دن پارلیمان پہ حملہ کرنا ہے کہ اوپر کاروائی کا آغاز کرتے تو نو مائی کبھی پاکستان میں نہ ہوتا یہ افسوسناک دین ہے فوج نے اس کو صحیح یومیسیا کر میں بھی اس کو یومیسیا کہتا میں آپ کے ساتھ ایگری کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوتاہی تھی اور یہ کوتاہی کیا تھی کہ ہم ابھی تک سیاسی احتجاج اور ریاست پر حملے کے درمیان فرق نہیں کر سکے اس وقت چاہے وہ پاکستان ٹیلیویجن پر ڈنڈے لے کر حملہ کیا گیا یا پارلیمان کا جنگلہ گرائے گیا اس کے منصوبہ ساز کون تھے کیا نام بولیں گے اس کے منصوبہ ساز کون تھے پارلیمان اور پیپلی سٹیشن اٹیک کے منصوبہ ساز کون تھے منصوبہ ساز یہ بارے میں جب بھی ایبیڈنس کوئی لے گا تو پھر وہ جو بول دیں گے ابھی تک تو وہ وقت نہیں آیا وہ فورم نہیں آیا اس کے سامنے کھل کر یہ بات مجھے بتا دیں مجھے بتا دیں یہ بڑا اچھا فورم ہے سر یہ سب سے اچھا فورم ہے کیونکہ ابھی فیضاباد دھرنے کے اوپر ایک فورم بنا تھا فیضاباد دھرنے کے اوپر ایک فورم بنا تھا اور پوری مطلب جنللسٹ کمیونٹی جو اسلامباد بیس تھے اٹلیس جو میرے جیسے لوگ جنہوں نے یہاں بنے گزاری ہیں پچھلے تیس پینتی سال ان ساروں کو پتا ہے کہ پرائیویٹ انٹریکشنز میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اس کے پیچھے منصوبہ ساز کون تھے اب رپورٹ آئی ہے تو پتا چلا ہے کہ وہ پنجاب حکومت کا قصور تھا تو پھر تو شباز شریف شوڈ بی پنشت فور دیٹ ایکٹ میں تو آج پر رو ٹی وی پر مطالبہ کروں گا کہ اگر جنرل فیض اس میں انہوں سینڈ تھے بقول لہسن اقبال اور شاید کا کان اور منی ایڈرز تو پھر شباز شریف شوڈ بی پنشت فور نیگلیجنز میں بریک لے رہوں بریک سب آپ سی پر اپنے امانوں سے اس پر پوچھوں لیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمجید کہتے ہیں مصطفہ صاحب فیضہ باد دھرنے کی ریپورٹس ہیں پوری ایکچول ریپورٹ تو نہیں ہے لیکن آپ نے اگر ریپورٹ پڑھی ہو تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایٹلیس کوئی قصور نہیں تھا مکمل طور پر معصوم تھے سب سے نلائک آدمی چیف نسٹر پنجاب تھا جو شہباز شریف ہے موڈل ٹاؤن میں بھی یہ ہوا تھا تو اب کیوں نہیں اس کو پکڑ کے پھر سزائی دے دیتے کہیں تو بسم اللہ کریں نا میں تو اس کو ویلکم کروں گا شہباز شریف کو سزا دے دیتے ملک صاحب وہ ریپورٹ میں نے بھی آج اخبارات میں اسے ایک سب پڑھیں اب ایک جب کمیشن کی ریپورٹ پبلک ہوگی تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اس کنکلوجن پر پہنچے کیسے ایک چیز انٹرسٹنگ ہوگی دوسرا ایک امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کی کہ انٹیلیجنس ایجنسی کا کوئی قانون موجود ہونا چاہیے ہمارے ہاں انٹیلیجنس ایجنسی کا کوئی پیرنٹ لاو موجود نہیں ہے they operate in a gray area اور اس میں اس وجہ سے کافی وہ اپنے حدود سے نکل کر ایسے کام ہوتے ہیں اوورسائٹ میکنیزم جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے لیکن فیضاباد میں جب سی سی ٹی وی یہ جو کیمراز کی وہ تارے مارے کاٹی گئی تھی تو سب کو یہاں پتا تھا کہ کیا ہوا ہے وہاں جا کے وائی دیتے ہوئے کسی نے بتائی اور تیسری جو اہم بات ملک صاحب اس میں میرے نزدیک میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ فوج نے ایک دفعہ پھر انہوں نے یہ ایک میسج دیا ہے کہ چاہے ہمارے اندر جتنے مرضی اختلافات ہوں لیکن جب ہمارے کسی بھی فرد کی اوپر کوئی بات آئے گی تو we'll stand together as an institution ہمارے سیاستدانوں کو اسے سبق سکھنا چاہیے کہ ہمیں سیاست کے اندر بھی ایسی red lines create اپنی کرنی چاہیے کہ جس میں ہم سیاسی مخالفتوں کو سیاسی دشمنیوں میں تبدیل نہ کریں کوئی سیاستدان اس حد تک استعمال نہ ہو کہ وہ آگے بڑھ کر اپنے مخالفین کو دشمنی میں تبدیل کر کے ان کو رگڑا نکالنے میں وہ ساتھ کھڑا ہو جائے establishment کے فوج کی internal unity فوج کی strength ہے وہ برقرار رہنی چاہیے وہ برقرار رہنی چاہیے مطلب وہ تو شاباش ان کو دینی چاہیے کہ وہ برقرار رہے unity of command رہے لیکن آپ لوگوں کا رول بڑا منفی ہے ہمارا سیاستدانوں کا رول بہت منفی ہے اتنا منفی رول ہے کہ آج اگر کسی بھی political player کو کسی بھی سیاسی جماعت کو اگر کوئی deal ملتی ہے مسال کے طور پر تحریک انصاف کو آج کوئی deal ملتی ہے تو تحریک انصاف deal لینے کے لیے فوراں تیار ہوگی آج دیں آپ ان کو یہ علی امین صاحب کی ابھی جو آپ نے statement سنائی بڑی مدے کی statement ہے وہ statement ساری یہی کہہ رہی ہے بات تو ہم سیاستدان جو ہیں سیاست ہم نے چھوڑ دی ہے ہم صرف establishment کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں حکومت میں لے کر آئیں عوام کا کردار ہم نے خود نفی اس کی کی ہوئی ہے تو یہ ہم سیاستدان جب تک کچھ چیزوں کو تیار نہیں کریں گے ابھی دیکھیں ابھی پروگرام کے شروع میں ملک صاحب آپ نے سیاسی تصفیہ کی بات کی میں نے بھی اس کو انڈوس کیا زین بھائی بھی اس کو انڈوس کریں گے خورم بھائی بھی اس کو انڈوس کریں گے لیکن ہمیں ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو تعلیہ ہے یہ دو ہاتھوں سے نہیں بچتی ہمیں وہ وقت بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب نہیں بیٹھے اپوزیشن کے ساتھ جب پاک بھارت جنگ کا محول بھی بن گیا پاکستانی علاقے کے اوپر سٹرائکس ہو گئی تھیں سٹرائکس ہو گئی تھی لیکن نہیں بیٹھے تو سیاستدانوں کو بھی اپنے اندر اپنے ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے سیاسی رواداری کا بھی مظاہرہ کرنا ہے وہ لچک بھی رکھنی ہے اور یہ کم از کم آپس کے اندر اتحاد رکھنا ہے سی او ڈی کے اندر ایک بڑی اہم چیز ساری جماعتوں نے اس وقت اگری کی تھی کہ ہم اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہم حکومت میں آنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا کندہ نہیں استعمال کریں سر لیکن لکھا ہی تھا بس لکھا ہی تھا نرو کی ٹاکس دبائی میں چل دیئی تھی بس لکھا ہی تھا پی ٹی وی سٹیشن پہ حملہ پارلیمان ہاؤس پہ حملہ فیضاباد دھرنا کبھی ہم انصاف کے ساتھ ان چیزوں سے سبق سیکھ کے آگے بڑھیں گے کہ نہیں بڑھیں گے مری صاحب دیکھیں آپ نے جو بات کی وہ ٹھیک ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے میں جس بات سے مصرفہ بھائی کی میں تقریباً ساری باتوں سے اگری کرتا ہوں جس بات سے میں نہیں اگری کرتا وہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو آج آفر ہوتا ہے لے لیں گے انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا ہو سکتا ہمیں آفریں ہوئی ہوں اور ہم نے آج نہ لی ہوں میں آپ سے سو فیصد ڈس اگری کرتا آپ کریں آپ کا حق ہے آپ کا حق ہے میں آپ سے کیا بحث کروں گا بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے میرا موقف یہ ہے کہ ہم نے ایک دفعہ حکومت کی ہم نے ایک دفعہ حکومت کر کے اپنی غلطی سے سیکھا ہے بدقسمت یہ ہے کہ مسلم لیگ نون چوتھے دفعہ حکومت کر رہی اور پھر وہی غلطیاں کر رہی ہے جو پچھے دن دفعہ کی تھی صرف ویسے آپ نے سیکھا کیا ہے معذرت چاہتا ہوں آپ سے عمران خان صوبوک کہتے تھے جنرل باجوہ نے امریکی امان کے اوپر میر جعفر نے امریکی امان کے اوپر میری حکومت گرہ دی یہی کہتے تھے نا اور رات کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں جا کے تو ملاقات کرتے تھے ایکسٹینشن لے لو نہیں میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم نے بھی ساکھیوں کے اوپر حکومت نہیں بنانی آپ خود کہہ رہے تھے پریزیڈنٹ ہاؤس میں آٹھ مینے کی حکومت نہیں ہو آج کی بات کرو سیکھا تو آپ بینہ آپ پچھلی بات کر رہے ہیں میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں آپ کے علم میں ہے کہ جب دوزار چوبیس میں بھی یہ پارلمان وجود میں آئی تو پیپلز پارٹی کی پہلی پریفرنس تھی کہ تحریک انصاف کے ساتھ ان کی ملکی حکومت بنے لیکن ہمارا یہ تب بھی ماننا تھا کہ ہمیں عوام نے مینڈٹ دیا ہے ہم نے اپنے مینڈٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے ہماری ابھی بھی جو ساری جنگ ہے کسی فرد وحد کے ساتھ تو نہیں ہے کسی ادارے کے ساتھ نہیں ہے ابھی بھی ویسے آپ ڈیل کے متلاشی ہیں ماذرہ چاہتا ہوں میری جو ایسے جنرلیس اطلاع ابھی بھی یہی ہے کہ آپ ڈیل کے متلاشی بھی ہیں اور منتظر بھی ہیں آفر نہیں ہو رہی اور آج جو ہم آواز اٹھا رہے ہیں سٹولن مینڈٹ کی وہ بھی اس لیے اٹھا رہے ہیں تاکہ اس مینڈٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے ہم کسی بساکی کے ساتھ حکومت میں نہیں آئیں گے یہاں میں آپ کو انڈورز کروں گا کہ اوورویلمنگ سپورٹ تھی آپ لوگوں کے لیے مطلب آپ کا میں نے جس حال میں راہ ساڑھے بارہ بجے انٹرویو کیا تھا بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا آپ لوگوں چھپے ہوئے تھے کہ جہاں جس کی شکل نظر آئے کوئی اٹھا کے لے جائے گا یہ حالت ہے اور پھر بھی لوگ گئے ہیں اور آپ کو جوگ دار جوگ ووٹ دے کر آئیں خورم صاحب آگے بڑھنے کے لیے راستہ ہمیشہ چاہیے ہوتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک دوبارہ گولڈن اپرچونٹی ہے جیسے سی پیک بہت بڑی اپرچونٹی تھی اگر سعودی انویسمنٹ آ جاتی ہے یو اے کتر آتے ہیں اندر چائنا کو پیسہ ڈالتا ہے آئی ایم ایف سے آپ کی تین سال کی اگر ایگریمنٹ ہو جاتی ہے وچیز لائکلی تو ہیپن ان نیکس کپل آف منت تو آپ کو سیاسی تصفیہ ضرور اس وقت چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے راستہ تھوڑا تو کھلا ملے سال دو سال تو سیدھے قدموں آگے بڑھیں خورم صاحب آپ کی آواز بند ہے اس وقت شاہد آپ کا اپنا فون چیک کریں نہیں نہیں سیاسی تصفیہ کی بنیاد ملک صاحب اس کا تعیون کر لیں وہ کیا ہوگا اور اس کی بنیاد صرف ایک چیز ہے جب تک اگر ہم یہاں کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو پاکستان کے تیس یا اکتیس فیصد عوام نے ووٹ دیا ہے تو پھر تحریک انصاف کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ انہتر فیصد نے انہیں ووٹ نہیں دیا اور وہ جو انہتر فیصد ہیں جنہیں انہیں ووٹ نہیں دیا وہ ووٹ بھی اتنا ہی معزز پویتر اور مقدس ہے جتنا ان کا اکتیس فیصد ووٹ اگر اسی بنیاد پر چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا کہ ہم دونوں نے جو دونوں جماعتیں تھی لیڈ بائے محمد نواز شریف ان شہید بنیزید پھٹو ان کو یہ بات سمجھ آئی اور جو خکر صاحب نہ آگیتا ہوں کہ ہم حریف ہیں دشمن نہیں ہیں ہم نے اپنے دشمن کو ختم نہیں کرنا اس کے ساتھ رہ کے اپنی جو سیاست ہے وہ بڑھنی ہے اور جمہوریت میں آگے بڑھنا ہے لیکن یہاں جب تک یہ ریٹرک ختم نہیں ہوتا کہ جناب ہم ہمارے علاوہ باقی سب غدار ہیں یا کافر ہیں یا چور ہیں یا جانور ہیں تو تب تک تو معاملہ حل نہیں ہوگا اور پھر یہ جو وقتن وقتن یہ ایک پیٹرن ہم دیکھ رہے ہیں یہ آج کا نہیں ہے کہ ایک دن کوئی ان کا جو رکن ہے وہ مفامت کی بات کر دیتا ہے لیکن دو دن بعد دوبارہ اس سے ایک زیادہ ذریلہ بیان آ جاتا ہے پہلے سے اور وہ سارا معاملہ ٹھاپ ہو جاتا ہے جس قسم کی سنجیدگی جمہوریت کو آگے لے کر چلنے میں ہمیں درکار ہے پارلیمان کے اندر اب سینٹ بھی وجود میں آ گئی ہے وہ ہمیں ابھی تک تحریک انصاف میں نظر نہیں آئی یہ صرف ایک بیانات ہیں ان کا جو ہے وہ زور ہے کہ ہمیں سارے ووٹ پر ہی سارے ووٹ نہیں پڑے آپ جانے نشستوں کو چھوڑ دے نا جی 30 فیصد ووٹ پڑا ہے ٹھیک ہے سنگل بلوک ہے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیا سارے آزاد امیدوار ان کے تھے ہر پارلیمان میں 20 سے 40 فیصد آزاد امیدوار آتے تھے جن کی کوئی جماعت نہیں ہوتی تھی لیکن چلے جو بھی ان کا کیس ہے لیکن ان کو یہ ماننا ہوگا یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ملک کے بہت بڑے حصے میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے انہیں ووٹ نہیں دیے اور وہ لوگ بھی اسی طرح نمائندگی کے حق دار ہیں اسی طرح ان کا جمہوریت میں حصہ ہے جتنا یہ حصہ مانگ رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ حجر آپ کو ایک دیان سنوانا چاہوں گا کیونکہ میں کہہ رہا ہم ایسے جگہ پر ہیں جہاں آئندہ کا سفر آج کی نسبت بہتر ہو سکتا ہے آج ایکنومک آٹلوک بھی آئیم ایف نے جاری کی ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ابھی گروت دو فیصد ہے اگلے سال ساڑھے تین فیصد پر جا سکتی ہے یہ کوئی ایسے نمبر نہیں ہے جس پہ ہم تالیاں جائیں ہیں ڈھول پیٹیں دھائی تین فیصد ہماری بڑھتی ہے تو ساڑھے تین فیصد کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے ابھی تو ہم دو فیصد ہے اور منفی شاید پوائنٹ ٹو ہے پچھلے سال کا تو وہ اگر سامنے رکھیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے زیادہ انیمپلومنٹ کیے زیادہ مہنگائی کیے زیادہ بیروزگاری ملک کے اندر کیے اور آپ کی گروت ریٹ نیگٹیو جانے کا مطلب یہ ہے کہ عبادی کے لیے بڑا حصہ جو ہے پاورٹی لائن سے نیچے چلا گیا آگے کے لیے بہتر اپرچنیٹی موجود ہے اس کے لیے آپ کو آج حال چاہیے آج دونوں جو فورن مینسٹرز بات کر رہے تھے انہوں نے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے بھی بڑی پاورفل ایک سٹیٹمنٹ ہے پہلے جو فورن آفیس کا بیان تھا اس کے اندر اسرائیل کا نام ہی نہیں تھا لیا ہم اتنے بہادر ہیں لیکن آج ایک اچھا سٹیٹمنٹ ہے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا دونوں بودھرگ میں ہمارے کو گیا میں اندر اس کے لیے میں نے اس کا کاریس کا ہے اور میں نے اجتے ہمارے میں بڑی پاوری نہیں ہے جو کامیٹی پاوری کا اصجازوں میں cré Taوری ہم دکھرکتے ہیں ہم منی کے لیے ہم منہ چلی پتا ہے کنگیٹ ہم منہ چلی پتا ہے کنگیٹ سبب گھزا ہم نیستے میکنے نیستے میکنی کنجا ہلے دنگوں کے ساتھ پاسیدے ہیں کہ سترہنے کے ساتھ سے ہمیں گے پاکستانی نے دیکھاما کوئی دیالوں کو دیالوں کو دیکھاما لنے کیا پاکستانی کی خوضہ علیہ وسلم ہے اور اس کا اگرام بہترین محصہ ہے پاکستانی کی خوضہ علیہ وسلم ہے کہ پاکستانی کی خوضہ علیہ وسلم ہے is established according to the 1964 resolution with القدر شریف with this capital. یہ اچھا بیان ہے. ڈار صاحب کے الفاظ کا اچنابی درست ہے اور سعودی فارن میسٹر نے بھی صحیح ایشو ریز کیا. مستوح صاحب کیا اس کے اوپر مسلم ورلڈ OIC تو ایسے وہ نورانی صاحب کا بڑا اچھا ہے OIC. تو وہ وہی والی رہے گی OIC یا کچھ سرٹ بھی کر سکتے ہیں؟ مسلمان ملکوں کی ملک صاحب جتنی ناکامی سامنے آئی ہے اس کرائیسز میں وہ تمام ممالک جو ہیں وہ ہم مل کر اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے تھے کہ ہم قوام متحدہ کے ذریعے یا ہمارا اتنا کوئی کلاوٹ ہوتا کہ ہم وہاں پر جو قتل عام ہو رہا ہے جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے کہ ہم اس کو رکبا سکتے ہیں. ڈھٹائی سے تمام انٹرنیشنل قوانین کو جو ورلڈ وار ٹو کے بعد ایک بہت بڑی ریجیم کریئٹ ہوئی تھی جنیوہ کنونشنز اور دیگر انٹرنیشنل ہیمانیوٹیرین لوہ ریجیم جو ہے ایک ملک نے اس کو پرے کیا اس کو خاطر میں نہیں لیا اور وہاں پر بچے خواتین معصوم لوگ ان کا اس نے قتل عام کیا اور ایک دنیا کا مسلمان ممالک تو کم از کم اس معاملے کو نہیں رکا سکے آج پینتیس ہزار کے قریب وہاں پر تقریبا شہادتیں چھتیس ہزار سے زائد ہو گئی ہیں جو لیٹرس نمبر سے کل شہادتیں ہو چکی ہیں اور اس میں بڑی تعداد بچوں اور عورتوں کی ہیں اور وہ بچے بھی جو ماں کے پیٹ میں تھے اور میں تو اس کو اس طرح بھی دیکھتا ہوں کہ ویسٹ کا ایک مورل ہائی گراؤنڈ تھا ویسٹ جو تھا وہ ہمیشہ پاکستان یا دیگر تیسری دنیا کے جو ممالک تھے ان کو ایک اس مورل ہائی گراؤنڈ سے ایک لیکچر دیتا ہوتا تھا ہیومن رائٹس کے اوپر کہ آپ کو ایسے کرنا چاہیے آپ کو ایسا کرنا چاہیے یہ آپ ٹھیک نہیں کرے آج ان کے پاس کوئی مورل ہائی گراؤنڈ نہیں رہا آج وہ پلٹ کے کسی بھی ملک اور دنیا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے ہاں انسانی حقوق کی خلافت ہی ہو رہی ہے جناب ڈبل سٹینڈڈ سانڈڈ چھتیز دار مسلمانوں اور عورتوں بچوں کے مارنے پہ نہیں بولے اسرائیل نے جو ایرانیا نبیسی پہ کانسلیٹ پہ اٹیک کیا اس پہ نہیں بولے جب اس کے ڈرون گئے ہیں پھر کہتے ہیں اس نے اسکلیشن کی یہ بھائی پہلے اس کے اوپر بھی تو بولو اس کے کانسلیٹ کو ہٹ کر دیا اور اس کے اندر ملک صاحب ایک اور حالانکہ دکھ ہوا ایک انجیو تھی ورلڈ کچن کے نام سے غالباً ان کے چھے بندے وہ اسرائیلی حملے میں ہلاک ہوئے ان کے اندر بریٹش بھی تھے اور امریکی بھی تھے ویسٹ کے سٹیزنز تھے بڑا دکھ ہوا اور لیکن ان کے اوپر جو ریاکشن آیا وہ ان پینتیس درست ہے زین آپ کیا کہیں گے ہمیں عالمی دنیا میں اپنی حیثیت دکھائی گئی ہے جو کہ ہم بہن کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہونی چاہیے لیکن ہم اپنے اختلافات سے باہر نکلیں اور جرت پیدا کریں یہ گفتگو کرنے کی تو تبیہ ہم گفتگو کرنے کی بھی جرت نہیں ہے فورن آفیس کے سٹیٹمنٹ میں اسرائیل کا نام ہی نہیں تھا سر بڑی بدقسمتی کی بازہ آپ نے خود منشن کر دیا ہے جو پریسٹ رزیش جاری ہوئی فورن آفیس سے وہ نہائی تھی ویک تھی ہمیں اس ٹائم پہ چاہیے تھا کہ ہم اس پہ ایک لیڈنگ رول ادا کرتے کیونکہ پاکستان کی فورن پولیسی کا ایک ستون رہا ہے مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین لیکن آپ نے دیکھا جہاں فورن مینیسٹر کو پولیسی سٹیٹمنٹ جینی چاہیے تھے وہاں پہ فورن آفیس کے سپوکسپرن سے میری بات نہیں کی سر ٹو لیٹل ٹو لیٹ والی بات ہے نا ٹھیک ہے بڑی اتب آنی چاہیے تھے اصولاً طور پہ فورن مینیسٹر کو فورن آفیس پہ آنا چاہیے تھا اور ایک سٹیٹمنٹ جینی چاہیے تھے بلکل پارلیمان وہاں سکتے ہیں دوسری بات جب آپ جب اس لیول کا جنسائٹ ہوتا ہے نا جیسے مصفہ بھائی نے کہا کہ جی آپ کو آپ کی اوقات دکھا دی کبھی کبار عالمی سٹیج پر جا کر اپنا حصہ اپنا حق لینا پڑتا ہے آپ کو یاد ہوگا یہی پاکستان تھا یہی پاکستان کا وزیر خارجہ تھا جس نے اوائی سی کی سپیشل میٹنگ بلائی تھی جس نے جا کر فورن مینیسٹر کو کٹھا کیا تھا نیو یارک میں گئے سیکیورٹی کاؤنسل کے سپیشل اجلاس بلوایا اور گازہ میں جا کے سیز فائر کروایا تھا وہ بھی پاکستان کا ہی فورن مینیسٹر تھا جس نے کیا تھا تو آپ کو کبھی کبار جب اتنا بڑا سانیہ ہوتا ہے اس میں سے اپرچونٹیز نکلتی ہیں شاہ صاحب نے تو سینن کے انٹر کے اندر وہ ڈیپ پاکٹس گئے کہ کچھا نہیں پوزیشن لیتی نا پوزیشن لیتی ایسے موقعوں پر پھر آپ کو لیڈیشپس اپنی دکھانی پڑتی ہے آپ کو اپنی پوزیشن جا کر انٹریکشن سٹیج پر لینی پڑتی ہے لیکن اگر آپ اسرائیل کا اپنی پریس ریلیس میں نام لینے سے بھی ڈریں گے اور جو پاکستان کی فورن پولیسی کی سٹیٹیٹ پوزیشن ہے اسے پیچھے ہٹ جائیں گے تو آپ کیا کہتے ہیں خورم صاحب اس کے اوپر جی ہمیں تو اتمنان ہی ہونا چاہیے کہ جو کمی رہ گئی تھی پہلی سٹیٹمنٹ میں اسے آج فورن منسٹر نے بلکہ مجھے یہ بھی اتمنان ہوا پچھ کے سعودی منسٹر نے بھی شاید غالباً پاکستان میں موجود کی کی وجہ سے پہلے سے زیادہ کھل کر بات کی اس مارے معاملے میں دونوں کا بیانت ہے یہ صحیح ہے دونوں نے آج مضبوط گفتگو کی ہے لیکن اس معاملے میں یہ بہت بھی پاکستان کے لیے نازک معاملہ ہے کیونکہ غزہ کا معاملہ تو نہیں ہے یہاں جو ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک تناہو ہوا ہے پہلے اسرائیل نے حملہ کیا ایران کے کانسلیٹ پر دمشق میں یکم اپریل کو اور پھر ایران نے دو دن پہلے اس کا جواب دیا تو اس معاملے میں پاکستان کے لیے تو ایک بڑا چیلنج ہے اس سارے میں اپنے مفادات کا تحفظ کرنا لیکن جو سعودی منسٹر جس مقصد کیلئے آئے ہوئے ہیں اس کی طرف میں ہم توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو انویسمنٹ سعودی عرب آفر کر رہا ہے وہ آج کی آفر نہیں ہے اس آفر کو کم از کم پانت سال ہو گئے ہیں لیکن وہ پانت سال میں پاکستان کی ریاست میں وہ استعداد نہیں ہوئی کہ ہم وہ سعودی جو ولی عہد یہاں دوزار انیس میں آفر کر کے گئے تھے اس پر پورا پدر سکتے اور وہ بہت disappointment ہوئی اور یہاں ذکر ہوا کہ جو ہے وہ بڑی مضبوطی تھی میں بڑے عدب سے کہوں گا کہ اگستوزار بیس میں پاکستان کے وزر خارجہ نے جس بیان کے ذریعے سعودی عرب سے ایک کو ناراض کیا اور criticize کیا ایک بیبسی کا اظہار کیا اس کی وجہ سے پھر سعودی عرب سے پاکستان کے تعلقات بہت خراب ہوئے ان ان سالوں میں اب اگر دوبارہ سے اس کا آغاز ہوا ہے اور تو یہ وہی challenge ہے شہباز شریف کے سامنے جو نواز شریف کے سامنے دوزار پندرہ میں تھا تب سی پیک کے دسخت ہوئے تھے کہ کیا پاکستان کی ریاست میں وہ استعداد ہے کہ ہم سی پیک کی investment کو پورا کر سکیں یا اس کو زمین پر لاسکیں نواز شریف نے ثابت کیا کہ وہ استعداد انہوں نے زبردستی قائم کی اور وہ سی پیک کے منصوبے جو ہیں وہ چلے اور گراؤنڈ پر مکمل بھی ہیں کچھ جو رہ گئے تھے وہ ابھی پچھلی گارمنٹ میں ہم نے مکمل کیے اور اب جو ہے آنے والے دنوں میں مزید ہوں گے تو یہاں پاکستان کی ریاست کی استعداد کا بہت معاملہ ہے تو ایسا یہ ایف سی اسی لیے بنایا گیا کہ وہ نہیں جو capacity تھی سٹیٹ یہ اب اگر سٹیٹ کے اندر یہ capacity پیدا ہوتی ہے ایسا ایف سی کے ذریعے تائم ختم ہو رہے میرے پاس ہمیں اس کی اوپر جو ہے وہ بڑا بڑا چیلنج ہے زین قریشی اور آز کھوکر صاحب آپ سب کا بہت شکریہ آج کے لیے تائیں اجازت دیجئے اللہ حافظ